میں دعوات سخن دیتا ہوں اولاد غوث عظم حضرت اللہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ وہ آئیں اور ہم سب کی رہنمائی کریں اور آج کا مقدس یہ دن جس کے شان میں ہم لوگ یہ جلسہ جلوس بنا رہے ہیں پیغام محمد اور پیغام محمد کے دونوں بھی آپ انشاءاللہ سنیں گے نعرے تکبیر نعرے رسالت علمہ اہل سنن جشن عید ملاد النبی نحمدہ ونسلی ونسلیم وعلا حسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہما وعنیتم حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم صدق اللہ لزیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارش کی اقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بزمے سنائے ظلف میں میری عروس فکر کو بزمے سنائے ظلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشتِ خل چھوٹا سا عطردان ہے اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم موقع ہے مجھ سے پیشتر بہت بڑے خطبہ علماء مفکرین اور دانشوروں کو آپ سمات کر چکے ہیں اور چند منٹوں کے بعد اثر کی ازان ہونی ہے اتنے وقت میں مختصر سا کچھ پیغام آپ کی خدمت میں پیش ہے دنیا کے اندر کوئی دن ایسا نہیں آتا جو عالمی انقلاب کا دن ہو کوئی دن افریقہ کے لئے انقلاب کا ہے کوئی دن یورپ کے لئے ہے کوئی دن ہند کے لئے کوئی دن سندھ کے لئے ہے ایک ہی دن ایسا آتا ہے ملاد النبی کا دن جو ایک عالمی انقلاب کا دن ہے جس دن میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر کے بھیجا ان سے اچھا نہ ان سے پہلے کسی کو بھیجا اور نہ ان سے اچھا اب ان کے بعد کوئی آسکتا ہے سب سے اچھی ہستی خوبیاں جتنی اللہ کسی کو دے سکتا تھا علماء کرام سے جملے کی نذاکت پر توجہ چاہتا ہوں مفتیان اکرام سے خاص طور پر اللہ کسی کو جتنی خوبیاں دے سکتا تھا اللہ نے وہ ساری خوبیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرما کر اور اپنی خوبیوں کا اپنے حسن کا اپنے جمال کا اکس جمیل بنا کر اپنی ذات و صفات کا پرتو بنا کر بارہ ربیل اول کو سیدہ آمینہ کے گھر جل وگر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالمی انقلاب کے دائی بن کر زمین پر تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے انقلاب پیدا کیا آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے حالات اور حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد کے حالات آپ خود اندازہ کریں مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا بیوہ کی شکل صبح کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ کوئی اچھا کام یا کوئی بڑا کام کرنے کا حوصلہ یا ہمت نہیں کر پاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ بیوہ کی شکل دیکھنے کے بعد اب کسی کام میں کامیابی نہیں ہو سکتی بیوہ کا مطلب منحوس بیوہ کا مطلب بے برکتی بیوہ کا مطلب نہوست اس طریقے کے معاملات تھے کسی سرزمین پر بیوہ کو شوہر کی چتا پر زندہ جلایا جاتا تھا کسی زمین پر بیوہوں کو سر مونڈ کر کے کمرے میں قید کر کے رکھ دیا جاتا تھا کسی سرزمین پر بیوہوں کو اللہ اکبر گویا کہ زندگی میں اس قدر عذیتیں دی جاتی تھی کہ وہ اپنی موت سے زیادہ بتر زندگی گزارتی تھی لیکن اللہ کے رسول اللہ اکبر جو سرابہ خیر و برکت ہے وجہ برکت ہے کائنات کی آبرو ہے روح کائنات ہے جانے کائنات ہے حضور ایک بیوہ کی گود میں تشریف لاکر بتا رہے ہیں کہ اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ کا محبوب جو رحمت اللی العالمین بن کر آیا ہے وہ کبھی کسی بیوہ کی گود میں نہ ہتا اللہ کے رسول ایک بیوہ کی گود میں آ کر کے بیوہ کی عزت کو عظمت کو بحال کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا طبقہ بیوہ کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ مظلوم تھا جسے غلام اور کنیز کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جیسے ہی تشریف لائے سویبہ نام کی کنیز آتی ہے اور ابو لہب کو کہتی ہے کہ تمہارے گھر تو بھتیجہ آیا ہے اشارہ کر کے کہتا ہے بھتیجے کی آنے کی خوشی میں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں یعنی کہ حضور آئیں بیوہ کی عزت کو بحال کیا اور کنیز کو آزاد کر کے بتا دیا کہ ہم آئے ہیں غلامی کا جو ہے وہ پٹا گلوں سے اتار کر کے آزادی کی فضا کو ہموار کرنے کے لئے دنیا میں تشریف لائے ہیں آپ اندازہ کریں اس سے پتا چلا ملاد النبی کا سب سے پہلا فائدہ اگر کسی کو ملا ہے تو اسے عورت پہتے ہیں حضرت آمینہ خاتون کی شکل میں حضرت سویبہ کی شکل میں اس کے بعد حضور خود عبداللہ کے درر یتیم بن کر تشریف لائے جو تیسرا طبقہ تھا بہت زیادہ مظلوم اسے یتیم کہا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے دو مہینے ماں کے شکم میں ہوئے تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھا اور اللہ رب العزت کا محبوب درر یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے اور بتا دیا گیا یتیم دھکے دینے کی چیز نہیں ہے یتیم بے برکتی سمجھنے کی چیز نہیں ہے یتیم ظلم کرنے کی چیز نہیں ہے اس لیے کہ جس کے سر پر ختم نبوت کا تاس سجا ہے وہ خود جو ہے بابا کے وسال کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی آمد جو بھی ہے اس وقت حالات بھی بڑے عجیب و غریب تھے لیکن مشاہدات جو کیے گئے ہیں وہ ایک الک چیز تھی کسی کی آمد پر زمانے میں ایسا نہیں دیکھا گیا جیسے میرے آقا علیہ السلام کی آمد پر مثال کے طور پر سیدہ آمینہ خاتون فرماتی ہے کہ جب میرے آقا کی آمد کا وقت ہوا تو ان کی گھر کی چھت خود بخود کھل گئے ان کے گھر کی یعنی کہ محبوب خدا کی آمد بھی عام بشر کی طرح نہیں ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے کوئی تسا آیا نہ او آنے والے سراجم منیرہ لقب پانے والے چمک تس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ولادت بھی کی شان سے ہوتی ہے گھر کی چھت کھل گئی اس کے بعد آپ فرماتی ہیں سرے شام سے آسمان کے تارے ایسے نیچے کی طرف آتے تھے یوں لگتا تھے جیسے سر پہ گریں گے اور تاروں سے آواز آتی تھی السلام علیہ یا رسول اللہ حضرت مولانا سعید عزاز کام ٹیوی نے بڑا اچھا کلام لکھا لکھتے ہیں دیکھو کون آئے ہیں آمینہ کی آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں آمینہ کی آنگن میں ایک اچھے کی خاطیر سب سے اچھے کی خاطیر اچھے اچھے آئے ہیں آمینہ کی آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں آمینہ کی آنگن میں قدرت کا نقیب اعلان کرتا ہے اللہ ہو اکبر اے فرشتوں آسمانوں پر بسنے والو اگر آج اللہ رب العزت کے حسن کا اکس جمیل دیکھنا ہے تو آمینہ کی آنگن میں چلو آمینہ کے گھر چلو اور اس کے بعد اللہ ہو اکبر کعبے کا سیدہ آمینہ کے گھر کی طرف جھکنا دریائے ساوا کا پانی خوشک ہو جانا ایران کے بادشاہ کے محل کے چودہ کنگروں کا ٹوٹ کر گر جانا بادشاہوں کے تخت کا آندھا پڑ جانا بوتوں کا زمین پر گر جانا یہ ساری نشانیاں تھی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے ہیں ملک شام کی سرزمین پر اور اللہ کے رسول کی ولادت کی نشانی علماء یہود کی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی تھی کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے تازہ خون جاری ہو جائے گا سمجھ دینا کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی کی ولادت ہو گئی اللہ کے رسول کی ولادت کے دن حضرت یحییٰ کے لباس سے تازہ خون جاری ہوا یہودی ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے تھے کس کے گھر بیٹا ہوا کس کے گھر بیٹا ہوا کس کے گھر بیٹا ہوا اس لیے کہ آج کا دن وہ دن ہے خاتم النبیین کی پیدائش اور ولادت کا دن ہے کیونکہ یہاں یحییٰ علیہ السلام کے خون کے ان کے کرتے کا خون دوبارہ تازہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے یوں ہی یہ چیز نہیں ہوتی اللہ ہو اکبر قدرت کی طرف سے احتمام اور انتظام دیکھو آخری نبی کی ولادت کے وقت کیا ہوا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں عرب میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو زندہ دفن کر دی جاتی تھی لیکن اللہ کی شان دیکھو جس سال میرے اور انقلاب کے نبی پیدا ہوئے اس پورے سال اللہ نے بیٹیاں پیدا نہیں فرمائی جس گھر میں پیدا ہوا بیٹا ہی پیدا ہوا نہ بیٹی پیدا ہوگی نہ زندہ دفن کی جائے گی یہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہے اب ساتھی ساتھ حضور جب تشریف لائے پھر حضور نے انقلاب پیدا کیا انقلاب اس طرح سے اندازہ فرمائیں آج حالات یہ ہیں کہ آدمی انصاف کی بات کرتا ہے لیکن انصاف کی بات کرنے والا خود جب اپنی پرسنل لائف کے اندر اس کی زندگی کو آپ جھاک کر دیکھیں گے انصاف نظر نہیں آتا حضور علیہ السلام ابھی چند دن کے چند روز میں ولادت کے لئے حلیمہ سادیہ کا دودھ پینے کا معاملہ ہے دائیں طرف کا دودھ پیتے ہیں بائیں طرف کا نہیں پیتے کیوں حلیمہ کا خود کا ایک بیٹا بھی تھا اس کے لئے وہ پستان مبارک ترک کر دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ ہو اکبر افاران کی چوٹی سے چالیس سال کے بعد انقلاب کی آواز بلند ہوگی مگر ماں کی گود کے اندر ابھی سے ہم تمہیں انصاف کا درس عطا فرما رہے ہیں اور میں نے بعض حکیموں سے سنا ہے جو حکمت جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دائیں طرف نوش فرمایا بائیں طرف نہیں کیوں ایک ہوتا ہے انصاف اور ایک ہوتا ہے کرم انصاف اور کرم میں فرق یہ ہے انصاف اس کو کہتے ہیں جو جس کا حقدار ہے اس کو دے دیا جائے یہ انصاف ہے اور کرم اس کو کہتے ہیں حق سے زیادہ عطا کیا جائے اس کو کرم کہتے ہیں اللہ کے رسول نے دائیں طرف پیا بائیں طرف نہیں پیا ایک استاد میرے تھے وہ حکیم تھے انہوں نے کہا بیٹا تجھے پتا ہے دائیں طرف تو ہر چیز میں سننا تھی ہے لیکن بائیں طرف کا چھوڑنے کی وجہ کیا ہے میں نے کہا مجھے نہیں پتا میں نے کہا یہ تو انصاف تھا کہا نہیں انصاف نہیں بلکہ کرم تھا اس کی وجہ یہ ہے کہا کہ علمِ طب میں ہمیں پڑھایا ہے انہوں نے کہا اس طرح کی بات کہ علمِ طب میں ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ ماں کے سینے میں دائیں طرف سے زیادہ جتنا ہوتا ہے اس سے زیادہ بائیں طرف ہوتا ہے حضور کم اپنے لئے پسند کر کے زیادہ اپنے بھائی کے لئے چھوڑ کے کہنے میں صرف انصاف کرنے نہیں بلکہ لوگوں پہ کرم کرنے کے لئے آیا اللہ کے رسول آج اگر لوگ صرف انصاف ہی دے دیں تو دنیا کے اندر جو ہے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں لیکن افسوس یہ ہے کہ انصاف نہیں دیا جاتا حضور کے گودھ کی اسی کیفیت کو امام علیہ السلط نے بیان فرمایا ہے امام کہتے ہیں گودھ میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گودھ میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بنے باغے نور کی اور ہی کچھ اٹھان ہے جو گودھ میں ہو تو جوانوں کی طرح کمال دکھائیں جب وہ جوان ہوئے ہوں گے تو ان کے شباب کا عالم کیا ہوگا یہ ہمارے نبی کی شان ہے اس کے بعد بچپنا گزرتا ہے اور ایک وہ طویل داستان ہے جو ملاد کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں ایک بات آپ سے بتاؤں حلیمہ سادیہ فرماتی ہے وہ مسلمان ہوئی تھی اسلام لائی تھی صرف سنا تھا کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں تصدیق کرتی ہوں کیونکہ بچپن میں میں وہ سب کچھ دیکھ چکی ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں حلیمہ سادیہ فرماتی ہے میں نے ان کا بستر کبھی نہیں دھویا حلیمہ سادیہ فرماتی ہے میں نے ان کا بستر کبھی نہیں دھویا کیونکہ انہوں نے کبھی بستر میں پیشاپ کیا ہی نہیں فرماتی ہے کہ ان کا سطر کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا اور ان کا سطر کبھی کھلتا تو زور سے روتے تاکہ سطر ڈھاپ دیا جائے اور اگر مجھ سے تاخیر ہوتی کسی کام کی وجہ سے سطر ڈھپنے میں تو حضرت حلیمہ سادیہ کہتی کوئی غیبی ہاتھ آتا اور ان کے سطر کو ڈھاپ دیا کرتا تھا یاد رکھنا میں یہ بات پورے چیلنگ کے ساتھ اہلِ علموں اور اہلِ دانش کے مجمع میں کہہ رہا ہوں دنیا کا کوئی قائد لاکر بتا دو جس کے بچپنے سے لے کر کے قبر میں جانے تک کا ایک ایک سکنہ بیان کر سکتے ہو واللہ بڑے سے بڑا انسان ہے آج بہت سنجیدہ بن کے بیٹھا ہے لیکن اس کا بچپنہ اس کے وطن میں جا کر کے پتا کر لو آپ پورا بچپن دیانت داری کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے تنہا ذات مصطفی جانِ رحمت کی ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ بیان کر دے جائیے دنیا دیوانی ہوتی چلی جائے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم نے سب کی زندگی کو پیش کیا رسول اللہ کی زندگی کو پیش نہیں فرمایا کیا انقلاب آیا پھر آپ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا انقلاب بپا کیا غلاموں کو تو کیا حال تھا جانوروں سے بتر حال تھا لیکن حضور علیہ السلام نے کیسی تربیت کی کہ حضور علیہ السلام کے پروردہ نے پھر وہ تاریخ پیش فرمائی کہ غلام اوٹنی سوار ہے اور آقا نکل پکڑ کر کے چل رہا ہے وہ بھی کون تین برعظموں پر حکومت کرنے والا بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا امیر المومنین خلیفت المسلمین سیدنا عمر ابن خطاب غلام کو بٹھا کر کے خود نکل پکڑ کر کے چل رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں جب تربیت پا کر عمر اتنا اچھا ہے تو جس نے عمر کو سمارا ہوگا اس محمد الرسول اللہ کے شان کا عالم کیا ہوگا تو ہم نے صیرت پر توجہ نہیں دی یہی ابھی بات جہاں وہ عارف نصیم صاحب فرما رہے تھے عمل کی عمل نہیں کیا جاتا سنا جاتا ہے نعرے لگائے جاتے عمل نہیں کیا جاتا آئیے بات کو آپ سمیٹھتے ہوئے آج ہمارے یہاں ماں اور باپ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں بھائی بھائی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں پڑوسی کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں بڑی معذرت کے ساتھ آج پورا دین کیا ہے پتہ ہے صرف داری صرف توپی صرف تسبیح صرف مسلح اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا داری توپی تسبیح مسلح کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن یہ چیزیں دکھا کر اسلام نہیں پھیلا اسلام جو پھیلا ہے وہ اخلاق اور کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے بلکہ اگر داری والا ہو اور اخلاق نہ ہو تو داری الٹا لوگوں کو یا دین کو ماذا اللہ بدنامی کا سبب بھی جتنے داری والے ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں ماذا اللہ لوگوں کی یہ سوچ بنتی ہے تو یاد رکھیں آپ اخلاق کردار اپنی زندگی کا طرح امتیاز بنائے میں بات کو سمیٹھتے ویعظ کر رہا ہوں آئیے یہ نفرتوں کے ماحول کے اندر محبتوں کی بات کریں حضور علیہ السلام نے بھی یہی کیا نفرتوں کے ماحول میں محبت کی بات کی اور بتایا کہ جب نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے محبت ہمیشہ جیتی ہے جیت ہمیشہ محبتوں کی ہوتی ہے نفرتوں کی جیت کبھی نہیں ہوتی مکت المکرمہ میں بھی ابو جہل جانتا تھا یہ نبی ہے عطبہ شہبہ سب کو پتا تھا یہ نبی ہے اپنے بیٹوں سے کہتے تھے یہ جھوٹ نہیں بولتے یہ سچ بولتے ہیں بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں بہت خوبصورت بات یاد آئی حالانکہ میں اس کو بہت شورٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اعزان کا خیال ہے وقت پہ گفتو ختم کرنے کوش کرو اگر مثال کے طور پر میرے خلاف کسی نے کوئی بات کہی اور آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ اتنے ہی زیادہ سے زیادہ کمپلین کرو گے تو اتنے ہی آ کر کے بولو گے کہ آپ کے بارے میں کسی نے برا بولا لیکن جو بات اس نے کہہ دی آپ وہ نہیں بولو گے بولو گے کہ ایسے ہی بولا نہیں بولو گے ہے نا اگر ہم درد ایک ملدت کے بارے میں کوئی جملہ کہیں تو آپ کی کہیں گے کہ صاحب آپ کے خلاف انہوں نے کچھ بات کی ہے جو کہاں ہے کیونکہ وہ جملہ بڑا گندہ ہے آپ اس کو نقل نہیں کرو گے بیان نہیں کرو گے ایسے ہی ہے نا لیکن آپ اندازہ فرمائیں مکہ کے کافروں نے اللہ کے رسول کے خلاف جتنی بقواس کی ہے قرآن نے یہ پردے میں بات نہیں کی کہ انہوں نے بقواس کی جو بقواس کی تھی قرآن نے اس کو بیان کی جیسے انہوں نے مجنون کہا تو قرآن مقدس نے اس کو بیان کیا کہ آپ کو یہ کہتے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی دیا انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اس کو بیان کیا پھر اس کا جواب دیا یعنی جو جو انہوں نے کہا وہ کبھی سائر کہتے ہیں قرآن میں موجود ہے وہ نقل کیا فیل جواب دیا مجنون انہوں نے کہا اس کو بیان کیا فیل جواب اس کی نفی کی لیکن ساتھ اس کو بیان کیا کیوں بیان کیا بیان کیوں کیا وجہ وہ شاعر کہہ رہے ہیں وہ سائر کہہ رہے ہیں وہ مجنون کہہ رہے ہیں بہت سی باتیں وہ کہہ رہے ہیں لیکن قرآن اس کو بیان کرتا ہے جواب دیتا ہے بیان کرتا ہے جواب قرآن بیان کیوں کرتا جواب دے رہا ہے لیکن بیان کیوں کرتا ہے کیونکہ قرآن قیامت تک رہنے والا تھا قرآن ان کے سارے اعتراضات کا ذکر کر کے جواب دے رہا ہے تاکہ قرآن پڑھنے والوں کو پتا چل جائے کتنے کتر دشمن ہیں یہ محمد الرسول اللہ کے شاعر بھی کہہ رہے ہیں مجنون بھی کہہ رہے ہیں جادوگر بھی کہہ رہے ہیں لیکن پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لو اتنی کتر دشمنی کے باوجود دی وہ میرے نبی کو جھوٹا نہیں کہہ سکے ان کے دشمن بھی ان کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ صادق الوحد الامین ہے یعنی کہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کہہ چکے ہزار دشمنی کے باوجود لیکن حضور اتنے سچے تھے کہ وہ دشمن ہونے کے بعد بھی ان کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے آپ گوھر کر یہ اپنے نبی کی شان ہے تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے نفرتوں کے ماحول میں محبتوں کے پودے لگائے محبت جیت گئی پتھر مارنے والے گلام بننے پہ مجبور ہو گئے ایک خوبصورت سا واقعہ سیرت میں نقل ہے شاید کسی کی زندگی بدل جائے خوبصورت یوں تو ان کی پوری زندگی خوبصورت ہے وہ اے ہستی ایسی ہے ان کا اٹنا بھی خوبصورت تھا بیٹنا بھی خوبصورت تھا بولنا بھی خوبصورت تھا چلنا بھی خوبصورت تھا صحابہ کہتے ہیں ایسے بولتے تھے یوں لگتا تھا جیسے موتیاں جھڑ رہی ہیں جیسے پنکھڑیاں گلاب کی جھڑ رہی ہیں پسینہ بھی پوری زندگی کبھی بے ترتیب نہیں نکلا دنیا کا کوئی بھی خوبصورت انسان آپ دیکھ لیں کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے نکلتا ہے کبھی ادھر سے نکلتا ہے ہے نا میں کوئی خوبصورت تو نہیں ہوں لیکن اگر آپ دیکھنا چاہے تو کہیں پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں مجھے ہی دیکھنے کہ پسینہ نکل رہا ہے اور پسینے کو لوگ پسند نہیں کری تھے کوئی بھی خوبصورت آدمی دیکھیں اس کا پسینہ نکلے گا بے ترتیب نکلے گا کہاں کہاں سے نکلے گا اس کا تذکرہ سماعتوں پر بار پڑ سکتا ہے لیکن صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا پسینہ بھی جس میں ادھر سے کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا بلکہ جب پسینہ بھی نکلتا تھا تو پیشانی پر جمتا تھا اور جمتا تھا وہ بھی بہتا نہیں تھا موتیوں کی طرح وہ اپنی جگہ پر ٹھیر جاتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کی تختی پر سونے کے موتی ٹاگ دیئے ہیں جس کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہ نکلاؤ اس کے حسن کا اندازہ کون کر سکتا ہے وہ کمالے میرے ماں کہتے ہیں وہ کمالے حسن حضور ہے کہ گمالے نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں اور کروں تیرے نام پہ جہاں فیدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں پوری زندگی خوبصورت ہے یارس صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی خوبصورت واقعہ یوں ہوا کہ مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پہلے سے یہود آباد تھے اور یہود دنیا کی سب سے بدترین قومیں آپ کو پتا ہونا چاہیے انبیاء کو قتل کرنے والی اللہ کو گالیاں دینے والی بے وفا قوم بے حیاء قوم بے غیرت کو پورے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے اگر کسی قوم کی مضمت کی ہے وہ قوم یہود ہے جس کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ جس قوم کی برائی بیان کی آج مسلمان اسی انہی کے راستے پر چل رہے ہیں یعنی مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لئے اگر کوئی حکمرہ نہ بھی ہو کوئی احتیار نہ بھی ہو تو مسلمانوں کے آمالی مسلمانوں کو برباد کرنے کے لئے کافی ہے برحال تو یہود آباد تھے بڑی دشمنی کی حضور سے پہلے حضور کے آنے سے پہلے انہی کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور بعد میں جب حضور آ گئے تو حسد کا شکار ہو گئے اور پھر نشانیاں بھی بدلنے لگے جیسے کہ توریت میں نشانی تھی کہ ان کی آنکھیں بڑی سیاہ ہوگی بڑی بڑی ہوگی سیاہ ہوگی اور اس میں سرخ و دورے ہوں گے انہوں نے بدل دیا کہ وہ بھوری بھوری آنکھیں ہوں گے حالانکہ بھوری آنکھیں جو ہے بہت اچھے انسان کی علامت نہیں ہوتے کسی کی ہو تو برا نہ مانے سب ایسے نہیں ہوتے لیکن بارحال اگر آپ فیزیکلی طور پر ایک ہمارے اظہر بھائی جو ہے وہ ہیدرباد سے تشریف لائیں وہاں کے بہت بڑے بزرگ ہیں شیخ الاسلام اللہم انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ انہوں نے مقاصد الاسلام کے اندر بازابطہ طور پر کس کا کون سا عضو کیسا ہوگا تو اس کی فطرت کیا ہوگی اس پر انہوں نے بہت اچھے انداز سے ایک علم پیش کیے ایک اسٹڈی پیش کیے آپ اس کو وہاں پر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا بارحال لیکن یہ بھی ہے ہزاروں میں کوئی ایک ایسا بھی ہوگا سفید آنک والا جو اچھا ہو سکتا ہے جس نے حضرت سالے کی اوٹنی کو زبا کیا تھا وہ بھی سفید آنک کا انسان تھا اور جس نے امام حسین پہ حملہ کیا تو وہ بھی سفید آنک کا انسان یعنی آنکھیں ہیں پیشانیاں ہیں سر ہیں ہاتھ ہیں انگلیاں ہیں یہ بھی انسان کے بارے بہت ساری معلومات دیتی یہ مکمل ایک علم ہے بارحال تو انہوں نے نشانی بدلنی کوشش کی لیکن بارحال جو بھی ہوا انسان جب حقیقتوں پہ پردہ نہیں ڈال سکتا یہودی بھی مسلمان ہونے لگے حضور کے قردار کی اخلاق کی بڑی شورت تھی مدینہ منورہ میں ایک واقعہ پیش آیا ایک نوجوان بیٹا تھا اور اس کی ماں تھی اس کی ماں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور وہ بچہ بچپنے میں یتیم ہو گیا تھا غربت کے مارے تھے رشتے دار مالدار تھے یہ لوگ خود غریب تھے نوجوان نے دیکھا کہ ماں کا لباس انتہائی پھٹ چکا ہے اور اتنا پھٹ گیا ہے کہ انسانی غیرت کے تقاضے کے مطابق اس کو ماں کو دیکھنے کی اب حمد نہیں ہوتی تو اس نے اپنی ماں سے کا امی مسلمانوں کے پیغمبر سب کو عطا کرتے ہیں نوازتے ہیں دیتے ہیں بڑے سخی ہیں وہ کریم نفس ہیں اگر تم اجازت دو تو میں مسلمانوں کے پیغمبر سے لباس تمہارے لئے مانگ کر کے لاؤں اتنا پھٹا ہوا لباس مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ تمہارا جسم ظاہر ہوتا ہے ماں غریب تھی لیکن مذہبی معاملے میں بڑی متشدد تھی بڑا تشدد تھا اس کے اندر اس نے کہا کہ میں پھٹا تو پہن لوں گی لیکن محمد عربی کا دیا ہوا لباس نہیں پہنوں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ لباس دیں گے تو لباس دے کر تجھے مسلمان بنا لیں گے تو ہمیں لباس لے کر مذہب تبدیل نہیں کرنا ہے اگر تجھے مانگنا یہ لباس تجھے برا لگتا ہے تو تیرے چچا سے مانگ کر لا جو میرا دیور ہے مالدار ہے وہ گیا اس کا چچا بھی یہودی تھا اس سے کا چچا میری امی کا لباس بہت پھٹ گیا آپ خود دیکھیں اب مجھے بھی شرم آتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے لباس دے دو چچا نے خوب دانٹا بھیک مانگتے ہو یہ جو بھی وہ کہہ سکتا تھا کہا روتے ہوئے آیا چچا نے نہیں دیا ماں ماں نے کہا کوئی بات نہیں ماں اجازت دو میں مسلمانوں کے پیغمبر سے مانگ کر لاتا ہوں بیٹا وہ تیرا مذہب چھین لیں گے لباس دے کر نوجوان نے کیا کہا پتا ہے کہاں امی میں پہلے جاؤں گا اور جا کر ان کے سامنے شرط رکھوں گا کہ ہم مسلمان نہیں ہوں گے مدد کرنا ہو تو کریں ورنہ نہ کریں پہلے ہم شرط رکھیں گے نفرتوں کی بولی بولنے والوں تک سیرت النبی پہنچانے کی ضرورت ہے صرف سیرت پہنچائیں اگر کسی کے مقدر میں اسلام نہیں ہے تو اللہ اس کے دل سے نفرتوں کا تو خاتمہ فرمائے گا لیکن جو قوم گندی فلمیں دیکھنے میں رات کے تین تین بجے تک وقت لگاتی ہو اس قوم کے پاس ٹائم کب ہے نبی کی صیرت پڑھنے کا جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ بیٹھ کر کے فلموں کی اسٹوریاں دہراتی ہو اس قوم کے پاس صیرت النبی پڑھنے کا وقت کب ہے جو قوم کہتی ہے کہ گلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو نبی کی گلامی میں موت قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کم سے کم صیرت تو پڑھ لیں اتنا بڑا مجمع ہے کوئی بتا سکتا ہے نبی کے سگے دادا حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا جب بھی ہم مدرسوں میں جاتے ہیں اسکولوں میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں نبی کے دادا کا نام کیا سب عبد المطلب ہی کہتے ہیں مشہور یہی ہے لیکن ان کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے آپ مجھے بتائیں جس قوم کو اپنے نبی کے دادا کا نام نہ پتا ہو جس قوم کو اپنے نبی کی شہزادیوں کی تعداد اور ان کے نام نہ پتا ہو جن کو علم سیرت نہ ہو وہ سیرت پر عمل کیا کر سکیں گے اور کم نصیبی یہ ہے کہ آج سیرت النبی بیان بھی نہیں ہو رہی ہے آج سیرت النبی بیان بھی نہیں ہو رہی ہے بڑی معذرت کے ساتھ برا لگے تو ماف کرنا گھاٹ کوپر والو اور گلد و نبا سے آنے والو اور اگر نہیں ماف کر سکتے تو آج بدلہ بھی لے سکتے ہو بڑی معذرت کے ساتھ جس پیر کے مریدین ماننے والے زیادہ ہوں جلسے میں آدمی جا کر اسی کی تعریف کرتا ہے نبی کی سیرت بیان کرنے کی بجائے وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے تاکہ مریدوں کے ذریعے سے کچھ مالی منفات حاصل ہو سکتے جس کے ماننے والے زیادہ اسی کی شان میں اشار بھی پڑے جاتے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں مجھے اس پر تکلیف ہے کہ ناچ شریف ہوگی پورے مجمع پر سناتہ ہوگا پیر کا ذکر آئے گا نوٹیں بھی برسے گی اور داد بھی زبانی دی جائے گی بڑی معذرت کے ساتھ پیر تو نبی تک پہنچانے کے لئے تھا یہ کیسے پیر آگئے جو روک کر کے اپنے پاس رکھ لیا ارے سنگے میل تو منزل تک پہنچانے کے لئے ہوتا ہے جو پتھر اپنے پاس روک لے منزل تک نہ جانے دے وہ پتھر تو ہو سکتا ہے سنگے میل نہیں ہو سکتا اس لئے ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا واللہ میں پیروں کا مخالف نہیں اللہ کی قسم اتنے بڑے مجمع میں کھا کے کہہ رہا ہوں کسی پیر کے لئے میرے دل میں کوئی دشمنی نہیں ہے اور مومن کے لئے جو دل میں ادابت رکھے اس کی زبان پر مرتے وقت میں کلمہ نہ آئے لیکن اتنا ضرور کہوں گا اگر پیر کی محفل ہو تو آپ پیر کا دل کھول کے ذکر کریں لیکن ہر محفل رسول اللہ کی محفل ہے ذکر رسول کیوں نہیں کرتے سیرت النبی کیوں نہیں کرتے موجہ ذات رسول کیوں بیان نہیں کرتے واللہ ہم اپنے باپ یا اپنے پیر کے نام پہ امت کو اکھٹا نہیں کر سکتے لیکن ذات رسالت کے نام پر یمنی ہو شامی ہو مشرقی ہو مغربی ہو عربی ہو عجمی ہو ہم پوری دنیا کو متحید کر سکتے آپ ذکر کریں سب کا اور یہ بات یہ بھی کہوں ہر دن میرے نبی کا دین ہے ہر محفل میرے نبی کی محفل ہے اگر ہمیں کوئی عنوان دیا گیا ہم نے وہ عنوان نہیں بیان کیا نبی کا ذکر کر دیا سارے عنوان اسی میں جمع ہو گئے اس لیے کہ نبی جان ایمان ہے ومصطفیٰ برسا خیش رکھ جرمنی کی خانک چاننے والے اقبال کو سمجھ میں آ گیا ومصطفیٰ برسا خیش راکتی ہمہوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیز پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جو ان کے قریب ہوا وہ دیندار ہو گیا جو دور ہو گیا وہ بولہب ہو گیا بس کتنا ہے دین اتنا اللہ کی سرط میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو عرض یہ کر رہا تھا اس جوان نے کہا ماں میں کنڈیشن رکھوں گا شرط رکھوں گا ہم مسلمان نہیں ہوں گے لباس دینا ہو تو دو مدد کرنا ہو تو پروورنا نہ کریں ہاں یہ چیز صحیح ہے جا کے پہلے تُو نے شرط رکھنا کنڈی وہ گیا مسجد نبی میں گیا صحابہ کرام حضور کو گھیر کر کے بیٹھے ہوئے تھے جا کر کے کھڑا ہوا حضور نے نگاہ اٹھائی پوچھا کیا بات ہے لوگ سمجھ گئے یہودی ہے اس لئے کہ مسلمان اس طرح نہیں آتے تھے مسلمانوں کے آنے کا انداز تھا اور اس نے کہا اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام لے کر آئے ہو آپ کے باس کہو کہو اس سے پہلے ایک شرط ہے مدد چاہیے آپ کی لیکن مدد کریں یا نہ کریں دو سے نمبر کی بات ہے پہلی شرط میری یہ ہے کہ آپ مدد کریں گے بھی تو میں مسلمان نہیں ہوں گا میں نے آپ پر ایمان نہیں لانا ہے آقا نے میں کوئی بات نہیں مگر کہو تو صحیح بات کیا ہے اس نے کہا میری ماں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اور میری ماں کا کپڑا اتنا پھٹ گیا ہے کہ مجھے اس کو اب دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے حضور علیہ السلام نے گلام کی طرف اشارہ کیا اور ان کو اپنے حجرے تک لے گئے اور اپنی چادر اتار کر اس گلام کو دے دیا کہا اس کو کہو کہ یہ چادر لے جا اور تیری ماں کو اڑھا دے وہ چادر لے کر کھڑا رہا حضور دیر تک نہیں آئے ابھی وہ گیا نہیں اللہ کے رسول دیر تک نہیں آئے تو اسی گلام سے جو چادر لے کر آئے تھے کہا وہ کیوں نہیں آتے تو کہا وہ اس لیے نہیں آتے کہ اتفاق سے آج ان کے پاس وہی ایک چادر تھی جو وہ اڑ کر بیٹھے تھے مگر چونکہ تم مانگنے آیا ہے اور ان کی عادت ہے کہ وہ کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹھاتے چائے اپنا ہو یا بیگانہ اب اوپر کی چادر اڑنے کے لیے نہیں ہے تو وہ کھلی ہوئی پیٹھ لے کر ہماری محفل میں نہیں آتے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب دوسرا انتظام ہوگا تب باہر تشریف لائیں گے اس کو حیرت ہوئی ہم یہ کنڈیشن لگا کے مانگ رہے کہ مسلمان نہیں ہوں گے اور اپنی خود کی چادر اتار کر دے دی اور آج خود کے پاس اڑنے کے لیے چادر نہیں ہے یاد رکھنا حقانیت حقانیت ہوتی ہے سچائی سچائی ہوتی سچائی کی جو طاقت بڑی مصبوط ہوتی ہے جب اس پہ وہ چادر دیکھی حضور کا اخلاق دیکھا روتا ہوا پہنچا ماں کو چادر اڑائی وہ جو کنڈیشن تھی ساری رودان بیان کی اور پھر کہ ماں وہ تو گیروں کے لیے بھی اتنا نرم دل رکھتے ہیں کہ وہ ایک چادر تھی اڑنے کے لیے ان کو نہیں تھی وہ دے دیا وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ماں نے کہا جس کا اخلاق یہ ہو پھر ہم اب پہلے ان کی بارگاہ میں جا کر کہ اسلام قبول کریں گے اور وہ بیٹے جو ابھی تک جس کا حال یہ تھا کہ نفرتوں کی بات کر رہی تھی وہ یہ انداز دیکھ کر کے پھر وہ آئی اور اس کے بعد مسلمان ہو گئی بس آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نفرتوں کا جواب نفرتوں سے نہیں دیا جا سکتا بہت اچھی گفتگو میرے استاد سے میں نے سنی ایک مفقیر کی انہوں نے بیان کی گندگی کبھی بھی گندگی سے صاف نہیں ہو سکتا گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا ہے گندگی ہمیشہ پانی سے صاف کی جاتی ہے اس لیے آپ گندگی مت بنیے اگر گندگی کے مقابلے میں گندگی بنو گے تو پوری دنیا گندگی سے بھر جائے گی آپ پانی بننے کی کوشش کیجئے اس لیے کہ گندگی ہمیشہ پانی سے ختم ہوتی ہے مسلمان پانی بنے کوئی کتنی بھی گندگی بنے گا ایک نیک دل پانی کے آگے تو گندگی کا صفایہ ہوئی جائے گا اس لئے ہم گندگی بننے کی بجائے پانی بنے کبھی گندگی نہ ہو تو لوگ گندگی آنے کی دعا نہیں کرتے لیکن اگر پانی نہ ہو تو لوگ پانی آنے کی دعا سب کرتے ہیں اور اس ماحول کے اندر ہندوستان میں مسلمان اگر دوسری قوموں کا شانہ بشانہ چلنا چاہتا ہے کھڑے رہنا چاہتا ہے تو وہ آپسی اختلافات انتشارات بھائیوں کے ساتھ جگڑے پڑوسیوں کے ساتھ جگڑے ادھر ادھر کے ساتھ معاملات کرنے کی بجائے انٹرنیٹ کا مسیوس کرنے کی بجائے اور جہے وہ ٹائم کو برباد کرنے کی بجائے یہ ساری چیز کرنے کی بجائے تین چیزوں پر تمام مسلمان مل جل کر محنت کرے ملک ہندوستان میں ہمیں تین چیزوں پر محنت کرنا ہے نمبر ایک دیندار بنو دیندار بنو سب داری ٹوپی والے نہیں وہ دیندار جو صفحہ کے چبترے پر رسول اللہ نے بنایا تھا دیندار بنو مالدار بنو اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام خود بھی بہت مالدار تھی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنے غریب تھے پیٹ پہ پتھر بانتے تھے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری آمدنی بھی لاکھوں کی تھی اس دور میں لیکن صبح آتی تھی اور شام تک حضور تقسیم کر دیتے تھے اور پیٹ پر پتھر تعلیم امت کے لیے بانتے تھے غربت کی وجہ سے نہیں بانتے تھے اس کو اچھی طرح یاد رکھنا دیندار بنو مالدار بنو اور نمبر تیسری جو چیز ہے ایڈوکیشن پر محنت کرو بہترین گمبد اور بہترین مینار تعمیر کرنے کی بجائے تعلیمی اچھے ادارے تعمیر کرو اس لیے کہ بڑے گمبد اور بڑے مینار کی ضرورت اس وقت نہیں ہے اس وقت تو بڑے تعلیم اداروں کی ضرورت ہے مسلمانوں کو چاہیے آج کل کمپیٹیشن چل رہا ہے فلا مسجد کے اندر اتنے کروڑ کا مینار بنا تم اتنے کروڑ کا بنائیں گے میرے عزیز بھائی مینار دس سال کے بعد بنائیں گے ابھی سکول کالیجز کی طرف محنت کیجئے دیندار بنیے مالدار بنیے ایڈوکیشن پر محنت کیجئے اور یہ بھی آپ سے کہتا ہوں اگر ہو سکے اببہ کے اس آل سواب کے نام پر برسوں سے کپڑے تقسیم کر رہے ہو برسوں سے کھانا کھلا رہے ہو کھلاو منع نہیں کرتا لیکن اس میں ایک چیز اور آئٹ کر لو اببہ کے اس آل سواب کے لیے کچھ لڑکوں کی اسکول کی فیز بھی بھر دیا کرو کچھ لڑکیوں کی اسکول کی فیز بھی بھر دیا کرو کچھ لوگ جو ہے اگر گربت کی وجہ سے ذہین ہونے کے بعد بھی دراؤپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو حوصلہ دے کر کے آگے بڑھائیے کیونکہ یہ بھی اس آل سواب کا بہترین طریقہ ہے اور اس آل سواب سب سے بہتر وہ ہے جس کی ضرورت زیادہ ہو ایک صحابی آئے کا میری امی کا وصال ہو گیا یا رسول اللہ میں کیا کروں تو اس وقت تو مدینہ منورہ کے اندر پانی کی ضرورتی تو حضور نے فرمایا کونہ خدوا دو مطلب کیا ہے جس کی زیادہ ضرورت ہو تو اس کی طرف حضور نے توجہ دلائی اس لئے ماں باپ کا بھائیوں کا رشتہ داروں کا حصال سواب کرنے سے پہلے جو واقعی علماء ہیں عالم ہیں واقعی جو عالم ہیں اس لئے کہ دنیا میں دو طب کے ایک پڑھا لکھا ہے ایک عالم ہے ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا لیکن ہر عالم پڑھا لکھا ہوتا ہے اور عالم کون ہوتا ہے قرآن کہتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء تو ایسے جو عالم ہیں ان سے پوچھو کہ بھئی ہم اسال سواب کے نام پہ کیا کریں اور وہ جو رہنمائی کرے ضرورت کے مطابق آپ اس کے مطابق اسال سواب کریں انشاءاللہ وہی چیز آپ کے بچوں کا آپ کے مرہومین کے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے گی اور آپ کے بچوں کے لئے ترقی کا ذریعہ بن جائے گی امید ہے کہ ان چیزوں پر آپ جو وہ توجہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ میلاد النبی کے صدقے ہم سب کو عمل کی توفیق دے آخری جملہ یہ ہے کہ بس دو یا تین سال کے بعد حضور علیہ السلام کی ولادت کو پندرہ سو سال پورے ہونے والے ہیں بس اب بہت کم وقت تو بچا ہوا ہیں دو یا تیسرے سال میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت کو پندرہ سو سال ہو جائیں گے تو کیا برسوں سے جلوس نکالتے ہیں ہم جلوس ہی نکالیں گے یا جلسے کرتے جلسی کریں گے میری گزارش ہے قوم کے افراد سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوشش کریں پندرہ سو سالہ جشن اس شان سے منائیں ہم رہیں نہ رہیں میلاد کی یادگار زندہ رہیں لوگ بتائیں کہ پندرہ سو سالہ جشن منایا گیا تھا فلانے یہ بنایا فلانے یہ بنایا فلانے یہ بنایا اس لیے کہ پندرہ سو سال کے بعد اب سیدھا دو ہزار سالہ جشن آئے گا اور یقیناً اس میں ہم سب نہیں ہوں گے کتنا اچھا موقع ہے کہ پندرہ سو سالہ جشن ہمارے سامنے آ رہا ہے اس لیے خدمت ہم انجام دینے کی کوشش کریں حضور مفقر اسلام علامہ قبل الزمہ خاصات کی لازمی ہماری جماعت کے عظیم مفقرے انہوں نے فرمایا صرف میلاد نہ ہو پندرہ سو سالہ بلکہ اس کو پوری تحریک بنا دی جائے تو ہم کوشش کریں اس پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل پارس نجد کے قلعے گھراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زہبہ کہوں تجھے حرما نصیب ہوں تجھے امید گئے کہوں جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جسمیں منور کی تابشیں اے جانے جام میں جانے تجلہ کہوں تجھے اور صبح وطن پہ شام غریبہ کو دو شرف بے قصد آواز گیسوگو والا کہوں تجھے مجھ نہیں ہوں اپنی عفو کا ساما کہوں شہا یعنی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف اے بے تنائی سے ہے بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے صلاحہ کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن گدا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے السلام علیکم ورحمت اللہ